ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو ایس اول کے فورت سمیسٹر کے تین کورسز کے ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا گئے ہیں جس میں آپ کا بی کوم پروگرام بی کوم آنرز اور بی اے پروگرام کا جو فورت سمیسٹر کا ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے پولٹیکل سائنس آنرز کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا ہے اور انگلیش آنرز کی میرے پاس فلال انفرومیشن نہیں ہے آپ ایک بار اس کو چیک کر سکتے ہو پورٹل سے جا کر فضال تین کورسز کی میرے پاس پروپر انفرومیشن ہے بی کوم پروگرام بی کوم آنرز اور بی اے پروگرام ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ ڈیکلیئر کر دیا گئے ہیں دیکھو آپ سب سے پہلے ایس اول کی ویب سائٹ پر جانا آپ ٹھیک ہے نیا پہ نیچے رائٹ سائٹ میں کنٹینیو ٹو ویب سائٹ ہے یہاں جانا آپ اس کے بعد تھوڑا نیچے سکرول کرو گے دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہاں تیسرے نمبر پر یو جی پی جی ریزلٹ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ کلک کرنا اس کے بعد نا آپ کو تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے تھوڑا سا نیچے یہ جو یو جی سیمیسٹر سکس آپ کو دکھ رہا ہے نا اسی لنک پر آپ کو فورٹ سیمیسٹر کا بھی ریزلٹ دکھے گا کچھ ٹائم پتہ یہ اپڈیٹ ہو کے یہاں پہ فور بھی لکھا ہوا آ جائے گا تو یہ جو ریزلٹ والا لنک ہے اس پر آپ کلک کرو گے اس کے بعد یہاں پہ کالیج نیم آپ چوز کرنا اپنا سکول آف اوپن لرنگ یہاں پہ سکول آف اوپن لرنگ ہی صرف آپ چوز کرنا ہے یہ جو نیچے اس چوößی فیمیل یا میل لکھا ہوا ہے اس میں سے کوئی چوز نہیں کرنا صرف سکول آف اوپن لرنگ آپ لوگوں کو چوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنا examination role number لکھنا ہے جو کی 20 something سے start ہوتا ہے پھر date of birth لکھنی ہے پھر capture code لکھنا ہے اور print score card پہ click کر کے آپ اپنا جو result ہے وہ check کر پاؤ گے کل بچے پروف بہت مانگتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ پروف بھی share کر دیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ result date آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 13 اکٹوبر کیے اور یہ جو result میرے پاس ہے یہ subject سے ہی پتہ جل جائے گا کس کا result ہے cost accounting, corporate accounting, e-commerce simple سی بات ہے بھائی 4th semester کا result ہے بی کوم پروگرام کا یہاں آپ کی cgpa لکھی ہوگی اور ہاں یہاں پہ نا آپ اپنی year wise percentage دیکھ سکتے ہو second year کی second year کی جو percentage ہوگی نا یہاں آپ کی second cgpa کے لکھا ہوگا 6.5 اس کو آپ 9.5 سے multiply کر دینا تو second year کی percentage آپ کی نکل جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے لئے ابھی ہم year والی problem کی بات کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہندی غد ہو گیا translation studies ہو گیا understanding human learning ہو گیا it means simple سی بات ہے یہ بی اے پروگرام کا result ہے unfortunately اس بچے کی ایک subject میں fail اس کو کرا گیا ہے یا تو اس نے exam دیا ہوگا یا پھر اچھا نہیں گیا ہوگا اس کا یا پھر جو بھی reason ہے اور یہ بھی بی اے پروگرام کا result آپ کے سامنے ہے یہاں پہ آپ میچے date بھی دیکھ سکتے ہو یہ 13 اکٹوبر یہ result declaration کی date ہے lastly یہ بی کوم اونرز کا proof میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے proof دکھانے پڑتا ہے آج کل بکاوز بچوں کا اتنی سائنس میں بھروسے نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو باقی انگلیش اونرز کا میں نے personal check نہیں کریا بکاوز اس بچے کی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے political science اونرز کا میں نے check کیا تھا جس کا ابھی آیا نہیں ہے ہو سکتا ہے انگلیش اونرز کا آ گیا ہو تو آپ ایک بار check کر لیجے گا اگر آپ انگلیش اونرز کے student ہو تو ٹھیک ہے باقی یہ اپ ڈیٹ ہے اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ اپنے سبجیکٹس کے دیکھئے اگر آپ کے سبجیکٹ میں یہاں پہ سبجیکٹ کے آگے fail لکھ کر آیا ہے آپ کسی سبجیکٹ میں اگر fail ہو گئے ہو یہ لکھا آئے گا ایک zero مت consider کرنا کہ سر مجھے zero number کیسے مل سکتے ہیں یہ number نہیں ہے یہ آپ کے great point ہے اگر آپ fail ہوتے ہو 30 سے کم number اگر آپ کے آتے ہیں تو یہاں پہ zero ہی دیا جاتا ہے آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے ایکزام دیا تھا اسٹل آپ کا absent شو ہو رہا ہے تو اس condition میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے اپنے کیمپس میں سوری examination center میں جانا ہے آپ کو وہاں سے attendance sheet لے کر آنی ہے اور وہ یونیورسٹی میں gate number one پہ submit کرنی ہے اس کی detail procedure میں آپ کو سمجھا دوں گا پہلے feedback link دیتے ہیں کن کن بچوں کا absent ہے کیا problem ہے وہ آپ comment section میں لکھ کے بتائیے گا فلال کی جو update تھی regarding result وہ میں آپ کو دے چکا ہوں ابھی کے لئے ویڈیو میں اتنائی thank you